ہم نے اپنے حکومت کے دوران ایسٹیز کو پہاڑی کو ریزرویشن دینے کے لیے اسیمبلی میں بل پاس کر آیا گورنر صاحب سے اس کی منظوری دلوائی اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی دوسری بات ہے کہ الیکشن میں پھر ہم ہار گئے اور اس کے بعد جو حکومت آئی انہوں نے ایسٹیز کو ختم کیا سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہاڑیز کو ریزرویشن اور ایسٹیز سٹیٹس دینے کا جو کلیم یا جو اس کی مانگ کی وہ جناب فاروق عبداللہ صاحب کی حکومت تھی جب اندرہ گاندی کی حکومت کے دوران گجروں کو ایسٹی سٹیٹس دیا گیا تو فاروق صاحب نے اسی وقت مانگ کی تھی کہ پہاڑی پیچھے نہیں رہنے چاہیے اور ان سے کہا تھا کہ آپ اگر فارمل گورنمنٹ کے طرف سے مانگ کریں تو اس پہ منظوری ہوگی تو بینہ وقت ضائع کیے فاروق صاحب نے فوری طور کیابنٹ کی میٹنگ بلائی کیابنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ڈیماند ہوگا اور اسی وقت کیابنٹ نے منظوری دے کے ایک چٹھی بیجی اس وقت کے وزیراعظم اندرہ گاندی جی کو کہ پہاڑیوں کو بھی اسٹی سٹیٹس جو ہے وہ مل جانا چاہیے اور لگاتار تب سے لے کے جب بھی ہماری حکومت ہے رہی ہم نے اس چیز کو فالو کیا چیس کیا اس کی مانگ کی اور کوشش کی کہ یہ حاصل ہو لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پہاڑیوں کو جو اسٹی سٹیٹس ملنا چاہیے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جو گجروں کو ان کا حق ہے ان کا حق جو ہے وہ چھیننا نہیں چاہیے ان کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے ان کا جو کوٹا ہے اس پہ اثر نہیں بننا چاہیے کل بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے میمبر پارلمنٹ حسنین مسودی صاحب نے لوگ صبح میں جو تقریر کی اس میں واضح طور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر رہے ہو لیکن آپ ہاؤس کو کانفیڈنس میں لے کے ہمیں یہ سمجھائیے کہ آپ کونسا ایسا طریقہ اپنا رہے ہو جس سے کہ گجر کا جو کلیم ہے گجروں کا جو حق ہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑے پہاڑیوں کا جو اسٹی سٹیٹس ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں اس کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن گجروں کا جو حق ہے اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے حکومت اس پہ خاموش رہی بل میں بھی شاید اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کو implement کیسے کیا جائے گا ہم آج بھی LG صاحب کی administration سے اور ڈلی میں جو BJP کی حکومت ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ گجر کمیونٹی کو confidence میں لے کے ان کو سمجھائیے کہ کس طرح ان کا جو کلیم ہے اور ان کی جو ان کا جو شیئر ہے وہ آپ کس طرح محفوظ رکھیں گے اس کو کس طرح بچا کے رکھیں گے بتائیے تاکہ جو خرشات ہیں وہ خرشات جو ہیں وہ دور ہوتا ہے سب رائے گی